موسیقی بڑی بات یہ کہ عزت اور ذلہ صرف اللہ کے ہاتھ ہے اگر آپ حق اور سچ پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے کوئی لگتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ الیکشن اب ہونے دے گی کیوں پی ٹی ایم کیا کر لے گی اب کیا کر لیا ہے گئے میرے بیٹا بس اب یہ دیکھو کہ وہ بھاگتے کون کون سی فلیر سے ہمارے خان ہمارے لیڈر پرائم منسٹر بنیں گے اور ہمارے پاکستان کی ساری مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ آج ہماری خوشی جو ہے ہم سے ایکسپلین نہیں ہو پا رہی اور سب سے پہلے تو شکریہ دا کریں گے عدلیہ کا عدالتوں کا سب کا عدلیہ کے شکرگزار ہیں کہ انہوں نے ایک حق اور سچ پہ فیصلہ اپنا دیا اور آج پتا چل گیا کہ قانونی انہوں نے جو لا قانونیت تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے ایک قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیو سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھے ہیں ایم وائی کے نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سانم عروض ناظرین ہم موجود ہیں اس وقت زمان پارک میں اور زمان پارک میں اس وقت بلکل ایک جشن کا سما ہے اس کی وجہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں پیٹی اے کے کارکنوں سے ناظرین پیٹی اے کے کارکن یہاں پہ موجود ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں مٹھائیوں کے ڈپے اٹھائی ہوئے آئیے ان سے بات کرتے اور جانتے ہیں کہ یہ آخر اتنی خوشی کس چیز کی ہے آپ کو امید تھی کہ فیصل آپ کے حق میں آئے گا بلکل امید تھی یہ تو توشہ دیوار تھا ایک کہاوت ہے نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی تو یہ بلکل وہی کہاوت سچ ہوئی ہے کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی پہلے خان صاحب کے کل گرفتاری جاری کیے گئے پھر اس کے بعد وہ کینسل ہوئے پریشانی کا عالم رہا زمان پارک میں بھی پولیس نے آکے جو کیمپے وہ اکھار نے سٹارٹ کر دیئے کل محول بڑا سوگوار تھا لیکن آج اس سے بلکل ڈیفرنٹ ہے تو یہ خوشی کیا ایسے ہی برقرار رہے گی انشاءاللہ الیکشن خیر خیریت سے ہوں گے بلکل الیکشن خیر خیریت سے ہوں گے اور یہ تو ابھی سٹارٹ ہے یہاں پہ تو جشن سٹارٹ ہوئے آپ یہاں پہ چکر لگائیے گا پوری رات یہاں پہ جشن چلتا رہے گا اور دیکھیں سپریم کورٹ کا ڈیسیئن جو ہے اس سے بڑا تو کوئی نہیں اصل چیز یہ تھی جہاں پہ آگے سارے لوگ کنفیوز تھے کہ وہ جو آرڈیکل سکس ہے اس کا ذمہ دار ہوگا کون سمبری پورٹ نے کلیر کر دی ہے کہ الیکشن ہونے ہی ہونے ہے اب ان سب کے اوپر ہے چاہیے اپنے گلے میں توق پیرانا چاہتے ہیں اس کی مرضی ورنہ الیکشن سے علاوہ اس ملک کی ترقی کا کوئی حل ہے بھی نہیں الحمدللہ آج ہم جشن میں آ رہے ہیں آج ہم خان صاحب کے ساتھ اپنی خوشیہ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم لوگ خوش ہیں کہ عدالتوں نے یہ فیصلہ دیا چاہے دو رکنی نے چاہے تین رکنی نے لیکن فیصلہ آیا ایک صادق اور امین انسان کے لیے ایک بہترین فیصلہ کر کے اداروں نے ہماری خان صاحب کی عزت پر اضافہ کیا اور انشاءاللہ اللہ تعالی انہیں اسی طرح سرکرو کریں گے انشاءاللہ عدلیہ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جو الیکشن ہے وہ نبے دن میں ہونے چاہیے تو ہم سارے خان صاحب کے سپائی خان صاحب کے گھر آگئے ہیں جشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ حق سج کی جیت ہوئی ہے اور الیکشن انشاءاللہ جو مقررہ تریح ہوگی اس کے اوپر ہی ہوگا اور نبے دن میں ہوگا اور نے فیصلہ دے دیا ہو سکتا ہے کہ اس کے بیچ میں بھی پی ڈی ایم کو ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے دیکھیں ڈنڈی مارنا تو ان کے فطرت میں شامل ہے اور انہیں ہواکی انہیں ڈنڈے پڑھیں گے اور جو ہٹکنڈے اپنانے اپنانے الیکشن انشاءاللہ ہو کہ ہی رہیں گے آج حق کی جیت ہوئی ہے اور ہماری جیت ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ سے حق پہ تھے اللہ نے ہمیں اور خان صاحب کو ریوارڈ دیا اور انشاءاللہ ایسی جیت ہوگی کہ ان کی نسلیں یاد کریں سب سے بڑی بات یہ کہ عزت اور ذلہ صرف اللہ کے ہاتھ ہے اگر آپ حق اور سچ پہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے خان صاحب حق اور سچ پہ شروع سے لڑے ہیں فائٹ کرے ہیں ہم اسی لئے سب ان کے ساتھ ہیں تو اللہ رب العالم نے ان کا ساتھ دینا ہی تھا اور دے گا انشاءاللہ یہ زمان پار کا جو محول ہے کل بڑا اداس اداس تھا لیکن آج ڈول بنگڑے کیا معاملہ ہے کل ہم سب گئے ہوئے تھے اسلام آباد میں قریبا ہفتے کو یہاں سے چلا گیا تھا اسلام آباد کے لیے کیونکہ خان صاحب کی ٹھائز کو پیشی تھی تو اس لئے کافی جو ورکر لاہور کا بھی ورکر وہ سارا اسلام آباد میں تھا تو اس لئے یہ نا بے رونکی سی ہو گئی تھی ہمارا پیر زندہ پیر آگیا اب تو رونکی رونکی ہو گیا زمان پارک میں بلکل اس وقت جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے خوشی کا سماع ہے تو آپ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ مل گئی ہے الیکشن کی ڈیٹ جو کہ ہمارا آئینی آگتا ہم نے وہ ڈیٹ ادلیا نے الحمدللہ ہمیں ہم بہت ادلیا مطلب ان کے فیصلے کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آئین کی پاسداری کی اور انہوں نے آئین آئین کو جیسے کہتے ہیں آئین کو سربلند کیا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی ایم یہ الیکشن اب ہونے دے گی کر لیا ہے گئے میرے بیٹا بس اب یہ دیکھو کہ وہ بھاگتے کون کون سی بلیٹ سے ایک کی دو کی تین کی رات کی اور سیٹے میرے بیٹا آپ کو ان کو ملیں گی ون ایٹی سے لے کے ٹون فورٹی آج کا دن تریس یاد رکھو سب کچھ اگر یہ گلت ہوتا آپ میرے کو پکلے میں ہی سڑکوں بھی ہوتا ہوں یا ہوں گا یا میں نے یہ پہلا آٹھمہ پی ایسل ہو رہا میں پہلی دفعہ میں گئے ہی نہیں بس اتجاج میں میں جب میرے لیڈر کی وہ نہیں ہے تو میں کیا کرو ہوں ماری میرے کو کوئی پی ایسل کوئی گرس نہیں سمجھے میں نے نئی کٹے بنائی ہیں لور کلندر کا ہوں میں سمجھے دیکھیں نہیں خان کے آگے کوئی نہیں خان کے آگے تو میری جان کوئی چیز نہیں ہے بس ہمارے خان ہمارے لیڈر پرائم منسٹر بنیں گے اور ہمارے پاکستان کی ساری مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ نیکس جنریشن یہ پھل کھائے گی ہماری ماں ہیں بہنوں کی قربانی دعائیں رنگ لائی ہیں آج ہماری خوشی جو ہے ہم سے ایکسپلین نہیں ہو پا رہی اور سب سے پہلے تو شکریہ دا کریں گے عدلیہ کا عدالتوں کا سب کا کہ ہمیں پوری امید تھی ہماری دعائیں تھی ہر گھر سے دعائیں تھی اور اس پاکستان کی امیدوں پہ جو آج فیصلہ پورا آیا ہے مطلب ہماری خواہش کے مطابق اور اس ملک کی خواہش کے مطابق تو انشاءاللہ ہمارے لیے تو عمران خان صاحب آ چکے ہیں سو اسی کی جشن ہمارا بس نہیں چل رہا کہ ہم جشن کس طرح منا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیٹی ہم آپ کو ڈنڈی مارنے کی کوشش نہیں کرے گی نہیں اب ہم نہیں مارنے دیں گے اب ہم اور ترانے کریں گے ماشاءاللہ سے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں بڑا تیار شیار ہو کے آئے ہیں کیا وجہ ہے یہ پہلو تو آپ کا شکریہ اپنے تاریخ کی دوسری بات یہ ہے کہ آج وہ ہمارے لیے اہم دن ہے جس کا ہمیں بڑی دیر سا ویٹ تھا الیکشن کے تاریخ دینا ججوں نے اسلامباد میں جو آج بینچ نے تاریخ دینے کا فیصلہ کیا ہے وہ انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا آپ بھی انہوں نے رائے دی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے نو تاریخ کو لیکن ہم امید ہے ہمیں پوری کہ انشاءاللہ جلد الیکشن کی تاریخ دی جائے گی اور یہ جو چوہے ہیں یہ اپنی بلو میں واپس بھاگیں گے دلیا کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک حق اور سچ پر فیصلہ اپنا دیا اور آج پتا چل گیا کہ قانونی انہوں نے جو لا قانونیت تھی اس کو ختم کر کے انہوں نے ایک قانون کے مطابق اپنا فیصلہ دیا اور ہمارا لیڈر ہمارا کپتان ہمارا خان اپنی جان کو رسک میں ڈال کے اور جو یہ جو بیٹھے میں نام سنا اللہ اور ان کی مو پہ ایک تھپڑ لگی ہے ایک چپیڑ لگی ہے اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے اور ہم سب سے پہلے ان سارے اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے حق اور انصاف کے اوپر یہ فیصلہ دیا اور انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ ہماری جیت ہوئی ہے مستقبل میں ایسے اللہ تعالی ہمیں ناظروں کامیابیاں اور جیت دے گا قانون اور آئین کی بالا دستی ہے اگر کوئی بھی فیصلہ قانون اور آئین سے اگینسٹ ہو اس کے بلکل آپوزٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا مل جو ہے وہ جنگل کا قانون چل رہے تو ہمیں جو ہے عدالت کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے پاکستان کا کے حق میں یہ فیصلہ کی ہے ناظرین آپ نے پٹیای کارکنوں کا جوش و جذبہ دیکھا وہ پوری طرح سے پور امید ہے کہ حکومت آئے گی تو صرف اور صرف خان کی آئے گی ایم آئیک کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں سنم روج کو اجازہ دیں اللہ حافظ